السلام علیکم گائز میں ہرونتاج آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہرونتاج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل پر بہرین کے ولاگویر اور بہرین سے مطلق انفرمیشنز آتی رہتی ہیں تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ تھم تھم نیل اور ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہے بلکل اسی تھم نیل اور ٹائٹل کے مطلق کی ویڈیو ہوگی جس کسی کو وہ پرابلم ہے انشاءاللہ آپ کی یہ مسئلہ جانا ضرور حال ہوگا تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میرا واتس اپ نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر کے مجھ سے پوجھ سکتے ہیں جو میرے بس میں ہوا یا جو مجھے پتا ہوا میں آپ کو بتاؤں گا جو لوگ میرے چینل پر پرانے ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو تو میرے حالے سے یا میرے چینل کے مطلق علمات ہوگی اور جو آنے آنے والے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی بہرین کی علمات چاہئے تو میری دوسری ویڈیو جو پرانی ویڈیو ہیں ان کو بھی لازمی واج کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے میں آپ کو یہ نہیں بولتا سبکرائب کریں یا کچھ کریں سب سے پہلے تو اپنے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنے چینل کو سبکرائب کر کے بیل نیک آئیکن کو لازمی کلک کرنا ہے تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں جو اپنے مدے کی طرف تو بات کچھ ہوں ہے تو میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے میں اسی طرح آپ کو بھی وہ معاملہ بتاؤں گا تو آپ نے میری بات کو غور سے سننا ہے انشاءاللہ آپ کی جو ٹینشن ہے وہ پرشانی ہے وہ بھی حل ہو جائے گی اور اگر آپ نئے ہیں بیرین میں تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی واج کرنا ہے یہ آپ کے لیے بالکل ہی اچھی ہونے والی ہے اور جو اڑڈ لوگ ہیں ان کو پرانے لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوگا لیکن کسی کا اگر مسئلہ بن گیا ہو تو وہ اس ویڈیو کو واج کریں تو وہ چلتے ہیں جی اپنی مدے کی طرف اور بات یہ ہے کہ اگر آپ بیرین میں نئے ہیں اور آپ نے سیم لی ہے بٹل کو سیم کے مطلقہ ہے تو سب سے پہلے میں اپنی بات بتاتا ہوں میں جب آیا تھا بیرین میں تو مجھے ایپورٹ سے سیم دی گئی ہے بٹل کو کی تو میں نے اس کو یوز نہیں کیا میں نے اس کو یوز نہیں کیا کچھ ایک دو مہینے میں اس کو یوز کیا اس کے اندر میں نے کچھ ریچارج وغیرہ کریا تو ایسے ہی رہا چلتی رہی دو تین مہینے چلی ہے اور سیم اس کے بعد وہ نمبر بند ہو گیا ہے وہ ویڈس اپ نمبر جو تھا میں نے اپنے سب ہی مملات میں یوز کیا ہوا تھا اور سب کو میں نے دیا ہوا تھا کسی بھی حوالے سے تھا جو بینک وغیرہ ریکارڈز میں بھی تھا ویڈس اپ بھی بنا ہوا تھا تو مجھے اس کے مطلق بہت سی جانب پرشانی آنے لگے یہ بھی دوست وغیرہ کال کرنے لگے تو اس وجہ سے وہ نمبر ان کو نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے اپنا ایک اور نیا نمبر لیا جو میں ابھی یوز کر رہا ہوں انٹرنیٹ کے لیے تو ابھی مجھے وہ تو انٹرنیٹ کے لیے چلتا تھا لوکل کال وغیرہ کے لیے بھی مجھے نمبر چاہیے تھا تو پھر ہوا گیا کہ وہ نمبر میرا بند ہو گیا تو وہ ملومات کرنے پر ابھی میں نے اس کے پیچھے لگ گیا میں نے کہا بھی اس کو کس طرح ریکاور کرونا تھا کہ ابھی اس کو کس طرح ریکاور کرو اگر آپ کے پاس ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے یہ صرف آپ کو بٹلکوں کا مسئلہ بتا دیتا ہوں بٹلکوں کا نمبر ہوتا ہے جو بند ہو جاتا ہے تین چار مہینے کے بعد اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو ہوتی ہے اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے اس کو سیم آپ ریچارڈ نہیں کراتے تو اس کا جو ویلیڈیٹی اس کا سسٹم جو ہوتا ہے اور سیم بند ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو کرنا کہ اگر آپ کے پاس نئی سیم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری سیم بند نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے ہر مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد آپ نے اس میں ریچارڈ کراتے رہنا ہے زیادہ نہیں تو پونچھلپے کا ریچارڈ آپ نے کرا دینا ہے جس سے آپ کے سیم کی ویلیڈیٹی بڑھ جائے گی اسی طرح آپ نے اس سیم میں دو مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد آپ اس میں جب بیلنس لواتے رہیں گے تو وہ آپ کی سیم چلتی رہ گی اس کی سیم آپ کی بند نہیں ہوگی تو اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اس طرح کہ سیم آپ کی بند نہیں ہوئی تو آپ نے یہ کم کرنا ادروائز اگر آپ کی سیم بند ہو گئی ہے تو اس کا بھی حل ہے آپ کی بند سیم بھی آن ہو جائے گی اور وہی نمبر آپ کو ملے گا جو نمبر آپ کا بند ہوا اس کے لئے آپ نے کرنا کہ آپ نے اپنی قریبی بٹلکوں کی جتن برانچ اس پہ جانا ہے بٹلکوں کی برانچ پہ جائیں اور اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا آپ کا نقصہ ہونا ہوگا لیکن آپ کا وہی نمبر جو دوبارہ ریکاور ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو ان کو دینے ہوگے تیرہ دینار آپ سے لیں گے اور آپ کا وہ نمبر اگر آپ نے دفتری استعمال کے لئے بینک اکاؤنٹ وغیرہ کے لئے یا اپنا واتس اپ کے لئے یا کسی اور مسئلے کے لئے آپ نے نکلوانا ہے تو آپ اس نمبر کو تیرہ دیناروں کو دے کے آپ کو وہ نمبر ریکاور ہو جائے گا اور آپ کو نمبر کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو وہ نمبر آ جائے تو پھر آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ اس میں ریچارج کراتے رہنا ہے اگر آپ ریچارج نہیں کریں گے تو پھر آپ کا نمبر وہ بند ہو جائے گا اور پھر آپ کو ایک بہت بڑے مسئلے سے گزرنا پڑ سکتا ہے تو آج کی ویڈیو کا ایسی بات پر حتام کرتے ہیں پریویس ویڈیو میں نے آپ بتائی ہوئی ہے بہرین کی سیم کے مطلقے کون سی سیم لینی چاہیے اور کون سی نہیں تو اس کے مطلق میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے لازمی واج کرنا ہے تاکہ اگر آپ کو جو ملمات چاہیے تو وہ مل جائے اور اگر آپ کو اسی طرح کے اور ملمات چاہیے یا کسی قسم کے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں انشاءاللہ اگر میرے پاس کوئی اس کا حل ہوا تو آپ کے لئے ضرور ویڈیو لے کر آوں گا مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے درست ساتھ و السلام